موسیقی موسیقی سلمان صاحب جسٹ امینٹ جی پرابلم یہ ہے کہ ہر ایونٹ سے پہلے یا ہر ایونٹ کے موقع پہ ہم اتنی ہائپ کر ashes کرتے ہیں اور اس میں ہر وزیر آگے آگے ہوتا ہے عمران خان صاحب خود آگے آگے ہوتے ہیں کہ ہماری expectations آسمان تک پہنچ جاتی ہے آپ یاد کیجئے جب ف unutے عمران خان سے ملاقات میں کشمیر کا جی میں کراؤں گا آپ یاد کیجئے کہ ہماری میڈیا میں کس طرح کا تأmand ملنا شروع ہو گیا جیسے موڈی موڈی وہاں مجبور کر کے نائنٹی فور میں جب انڈیا کی حکومت پاکستان سے بات نہیں کر رہی تھی نا کیونکہ کوئی معمولی سے جا رہا میاں تو دفتر خواب جا رہے بھاگے جا رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کے پاس کچھ بریک تھو ہو گیا ارے بھائی یہ یہ اب اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیں سریعی سولان چاہتے ہیں حالانکہ تب بھی ہاں سریدہ ہلکی یہی کہہ رہے تھے امریکی انتظامیاں اس ملاقات کے بعد جس کی بات آپ نے بھی کی ہے نا اس سے آج سے دیکھیں مسلسل ایک ہی بات کر رہی ہے نا کہ پاکستان ہندوستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تأثیر تھا کہ موڈی مجبور کر رہی ہے جی میرا معاملہ ذرا کشمیر کہہ رہا دو آپ کو آپ یاد ہے آپ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ایسے موڈی اور بی جی پی جس کا پورا ایک اجنڈا ہے کشمیر کے والے سے فاشیس اجنڈا ہے سر بات سنیں ایک question رہ گیا میرے پاس اس کو آپ لوگ اگر سن لیں تو جواب بھی دے سکیں گے وجہ صاحب ایران کے ساتھ جو اس وقت heated relationship چل رہی ہے سعودی عربیہ کی اور امریکہ کی do you think کہ اس کی وجہ سے بھی ابھی فوری طور پر اپنی kinetic forces نکالنے کے لیے امریکہ تیار نہیں ہوگا یہ بھی کوئی reason ہو سکتی ہے افغانستان سے میرے تو خیال میں امریکہ قطعی طور پر سنجیدہ نہیں ہے ایران کے ساتھ کسی لڑائی جھگڑے میں وہ kinetic اس پر نہیں جائے گا پر کہ جانتا ہے میں اشارے پاڑ پایا ہوں انہوں نے سعودی سے بھی یہی کہا ہے کہ صاحب ہم جو اور وہ تو چھوٹا موٹا ریپیئر ورک کر کے انہوں نے ریفائنریز کو آپریٹیو بھی کر دیا ہے آپریٹیو بھی کر دیا بس ہی طرح یہ وہ کر سکتے ہیں امریکہ ایران کے ساتھ کنفلکٹ کی ہماکت نہیں کرے گا یہ ٹرمپ سب جتنے بیوکوف کو نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں ٹھیک ہے اور یہ جو انہوں نے افغانوں کے ساتھ وہ معاملہ کہا کہ ختم تاپ ایسے نہیں ہوا کرتا ونٹر آ رہا ہے یہ جنگ میں کمی کے دن ہوتے ہیں اس سے پہلے سب فریق جو ہے وہ اپنے پوائنٹس سکور کرنا چاہیں گے وائلنس ہوگا شارٹ لیفڈ ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے آگے نومبر دیسبر چیز کہ جو مہینے جب پاہاں برخباری ہوتی اور لائی ممکن نہیں رہتی اس میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کیا حالات ہوں گا کیا باتیں ہو رہی ہوں گی میں نہیں سمجھتا کہ ایران والا معاملہ جو ہے اور ویسے بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ایران پر اگر کنفلکٹ امریکہ کرے گا بھی تو اس کے پاس عرب ممالک کی صورت میں اور اسرائیل کی صورت میں آل لیڈی وہاں پر سپورٹ ہے اس کا فانستان کی ضرورت نہیں پڑے گی اس حالیہ واقعے میں بھی جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے اب اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے ایران نے اس کی ناصف تردید کی ہے بلکہ ساتھ باقی ملکوں نے بھی کہا ہے اور ایران جو ہے وہ اکیلہ نہیں رہ گیا بارال ایک چیز تو تیہ ہے کہ جو ایک ڈی سٹیبلائزڈ ریجن ہوتا ہے وہ بہت فیکٹر ان کرتا ہے سوپر پاور کو آپریٹ کرنے کے لیے تو جس طرح کے سے اس وقت میڈلیسٹ بلکل آپریٹیو نہیں ہے پولیٹیکلی آپریٹیو نہیں ہے سوشل فیبریک نہیں ہے ایکانومی نہیں ہے وہ بہت ایک ایک سورس آف مرسنریز یا وہاں پہ پروکسی وارز اور وہاں اس وقت ہر طرح کی گروپس موجود ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں میرے خیال ہے آنے والے ٹائم میں سعودی آریبیا کو زیادہ سے زیادہ یو ایس کی لائن ٹو کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی ایکانومی میں بہت بڑا شفٹ آنے والا ہے اور اس کے بعد جو واحد کام وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی لائن ٹو کریں ان کے بینک ریزرپ سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی پولیسیز کے ساتھ ایلائیز کے طور پر فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ میرے سارے مانوں کا اینڈ میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ قصور کے بچے ہوں چونیا کے بچے ہوں لڑکانہ کی ہوں کہیں کے بھی ہوں ہمیں کلیکٹیو فورس کے طور پر میڈیا کو عوام کی آواز بننا پڑے گا کیونکہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہماری ایلیٹ اکروس تا بورڈ ریگارڈلیس آف تا پارٹی سارے ایک ہی طریقے سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں لوگوں کی سیکیورٹی لوگوں کی عزت ان کے لیے شاید کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو پیس ٹی موٹیویٹڈ سینسٹائز کریں ایک دوسرے کو ان ایشوز پہ سب کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں کیونکہ بارحال آئندہ کے لیے اس ملک میں جو کچھ بھی ہونے وہ میں نے اور آپ نے ہی فیس کرنا ہے ایلیٹس تو کبھی لنڈن چلے جاتے ہیں کبھی نیویورک چلے جاتے ہیں i'll see you on next monday till then اللہ حافظ